بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبدالعب دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلینٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہے ہیں اسی ایس 304 اوبجیکٹ اورینٹیڈ پرگرامنگ کے اکسائیمٹ نمبر 3 کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اسائیمنٹ کی کوششن فائل موجود ہے تو چلیے ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشک ترک چھوٹی سی روکیس تک اگر بھی تک آپ نے میرے چینل سٹیڈ پلینٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے ویڈیو کے اسائیمنٹ اور ان کے قوید وغیرہ کا سلوشن اس ساتھ میں ڈیجی سکیل کیا اسائیمنٹ اور ان کے قوید وغیرہ کا سلوشن لاتا رہتا ہوں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اسائیمنٹ کو سول کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کوششن فائل موجود ہے تو پہلے جو جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ اس فائل کو کس فارمنٹ میں سبمیٹ کیا جائے تو یہ آپ نے ڈور سی پی پی یعنی کہ سی پلس پلس کی فائل میں آپ نے اسے سمیٹ کرنا ہے آپ نے نہ اسے پی دی ایف میں پی دی ایف میں اپلوڈ کرنا ہے نہ زیپ میں نہ ورڈ پریس کی فائل ورڈ کی فائل میں اور نہ ہی رار کی فائل میں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو فائل کو سیو کرنا ہے وہ آپ نے اپنے آئی ڈی کے ساتھ ویو آئی ڈی اور ڈوٹ سی پی سی اس فائل کے نام سے آپ نے سیو کرنا ہے اور ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے سی ڈاؤٹس ہیں کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر ہی بتا دیا یہ اکثر کوشن فائل کے اوپر یہاں پر بتایا ہوتا ہے لیکن کافی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کون سے فائل فارمنٹ میں فائل کا اپلوڈ کیا جائے تو چلی ہم اپنے اسائیمنٹ کے طرف بنتے ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسائیمنٹ نمبر 3 کا یہاں پر کوشن ہے ان کنٹینیوشن آف سنیریو پی ایس ایل پاکستان سوبر league given in اسائیمنٹ نمبر 1 جو آپ کو سینریو پاکستان سوبر league اسائیمنٹ نمبر 1 میں دیا گیا تھا you are required to write a C++ program that should contain the 3 classes تو آپ نے ایک C++ program لکھنا ہے جس میں 3 classes ہوں گی player, batsman and baller ٹھیک ہے جبکہ where player should be base class player جو ہوگی player, base class and batsman and baller should be its drive class جو player ہوگی وہ ہوگی base class اور batsman and baller اس drive classes ہوں گی ٹھیک ہے the detail of data member and member function for each class is provided the given table ٹھیک ہے تو اب آپ نے ایک program رکھنا ہے ٹھیک ہے جس میں players ہوں گے batsman اور baller ہوں گے player جو ہوگا وہ base class میں ہوگا اور batsman اور baller جو ہوں گے وہ drive class میں ہوگی باقی کے جو data members اور data function ان کی detail انہوں نیچے table میں دی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ table میں دیکھ سکتے ہیں کہ class کا name ہے player, batsman, baller کیونکہ 3 classes ہیں اور data member سے پہلی class میں جو data member ہیں name of player code of player age of player ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو member function use ہوں گے default constructor ٹھیک ہے setter function to set the value of data function باقی یہ member function use ہوں گے یہ آپ نے پڑ لینا ہے اور اس کے بعد جو main چیز ہے وہ class ہے اور data member ہے ٹھیک ہے باقی member function جو اب آپ coding کریں گے تب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد best man آجاتا ہے اس میں best man کیا آیا inning played run score batting average ٹھیک ہے اور bowler میں آجائے گا run score concluded total over bowling average ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کو code کرنا ہے C++ میں اور آپ نے اس کی coding کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر نیچے یہاں پر solution guideline بھی آپ کو دی ہوئی ہے you have to use concept of polymorphism to generate the sample output تو آپ نے polymorphism کا جو ہوگا وہ آپ نے use کرنا ہے concept کو ٹھیک ہے use following formula to calculate batting and bowling average of batsman and bowler where total inning and total over should be non zero ٹھیک ہے batting average کے لیے آپ نے run score over total inning اور bowling average کے لیے total number of runs concluded over total overs ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے اور simple output میں جو وہ output دے گا وہ یہ output ہوگا ٹھیک ہے کہ آپ نے پہلے کیا آئے گا how many bowler and batsman data you want to enter تو آم پر آ جائے گا bowler کا انٹر کرنا چاہتے تو b لکھیں گے اور اگر آپ batsman کا لکھنا چاہتے تو b انٹر کریں گے اور bowler کا لکھنا چاہتے تو l لکھیں گے ٹھیک اس طرح ب put کریں گے اس طرح سے یہ سارا output لیا ہو ہے تو اب میرے پاس جو code جو میں write کیا ہو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس code کا link مل جائے گا وہ جا اس code کو download کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ code ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس بات خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس dev c پلاس 5.11 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس code کو run کرنا ہے تو یہاں پر آپ پہلی class ملے گی class player کے نام سے private میں string ہوگی name اور code اس طرح سے کیے جا جائے گی جو ہم نے data enter کرنا ہے اور اس کے بعد public میں player آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس سار اس function آ جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ نے function یہاں پر لکھ دیں اس طرح سے نیچے جو آ جائے گا نیچے جو class آ رہی ہے best man کی آ رہی ہے جو public ہے ٹھیک ہے private meaning score ٹھیک ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد best man ہے اور اس طرح best man کے بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ پورا code لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے آپ کو run کر دکھاتا ہوں کہ یہ correct code ہے اور assignment requirement کے مطابق ہے تو simply آپ چلے جانے execute compile and run پر click کر دیں تو جیسے آپ compile and run click کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہے کہ code run ہو جک ہے اور جیسے پر لکھا ہوا ہے تو یہ پر ہم بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی لکھیں گے ٹو اور انٹر چوائس فار batsman and فار baller ٹھیک ہے تو یہ پر ہم بھی لکھیں گے یعنی کہ baller کے لیے انٹر کریں گے انٹر the following data batsman batsman کے بعد runs آ جائیں گے 45 اور اس طرح سے اب ہم نے do you want to enter more data تو ہم کریں گے yes ہم more data enter کنا جاتے ہیں enter baller یا batsman تو پھر ایس دفعہ baller کا لکھیں گے تو l put کریں گے اس کے پر enter name put کریں گے جہاں پر میں اپنا دیں گے آبد اس کے بعد player code zero to age آ جائے گی 20 ٹھیک ہے اور اس کے بعد total over آ جائیں گے 4 totals run coded تو یہاں پر آ جائے گا 40 score ٹھیک ہے do you want to enter more data yes or no ہم کریں گے no اب enter کریں جیسے تو ہمیں سار data جو ہم نے enter کیا ہوگا وہ دے دے گا displaying batsman information اور displaying baller information تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی information آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سامنے بلکل ویسی run کر رہا ہے جیسے ہم نے requirement کے مطابق تھا تو یہاں پر بھی انہوں نے data enter کی ہے اس کے بعد یہاں کے سامنے ہے بلکل correct ہے اگر اس میں آپ کوئی problem آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے نیچے مجھے comment کرنا ہے تاکہ وہ اپنی problem کو solve کر سکوں تو بس آپ نے recording یہ ہے اس میں تھوڑی بہت chain کرنی ہے اور اپنی فائل میں اپنے submit کر دینا ہے تو میں مید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی تو اسے لائک کریں اپنی دوست شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ